اکنومک کلاپ سارا ہے پولیٹیکل انارکی ہے قوم فوج کے خلاف ہو گئی ہے پہلی دفعہ یعنی پہلی دفعہ ہوا ہے یہ پچھلے نائنٹین سیونٹی ون کے بعد جس طرح مشرقی پاکستان میں جو لوکل پاپولیشن کو فوج کے خلاف بھڑکا دیا گیا تھا سچ اور جھوٹ بول کے اسی طرح پاکستان کے اندر ایک بہت میسیف کیمپین بیلڈ ہو رہی ہے فوج کے خلاف جس میں نائنٹی پرسنٹ جھوٹ ہے تو دس پرسنٹ شکایتیں جنون ہوں گی لیکن اس کی بنیاد پر پوری پاک فوج کو زلیل کیا جا رہا ہے تو جب یہ انوارمنٹ بن گئی جب بلوچستان لیبریشن آرمی کی انسرجنسی اس وقت ٹوٹلی آٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے تی ٹی پی کے ساتھ ایک ایٹمی طاقت گھٹنے پر جھوکے تی ٹی پی سے نگوشیئٹ کر رہی ہے یہ اتنی زلط میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمیں نہ دیکھنی پڑے گی کہ جب امریکنز کے نکلنے تو اس وقت وہاں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا ہاں تو دوستو آپ آنگے ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو ایکچولی میں ویڈیو فرم میں نہیں ہے یہ ایک سپیس ٹوٹر چیٹ ہے جو آپ سنیں گے جو کی ایکچولی میں سننے والی ہی چیز ہے اور سپیس آپ اگر ٹوٹر چڑھاتے ہیں تو سمجھ گئے ہوں گے یہاں پر زید آمد بات کر رہا ہے زید آمد آپ جانتے ہیں ڈیفینس اینلیسٹ کہتا ہے خود کو حالانکہ میں اس کو کومیڈین بولتا ہوں کافی سمجھ سے یہ پاکستانی میڈیا سے آؤ ہے پاکستانی میڈیا بھی اب سمجھ گئے کہ بھائی کس طریقے کے بیوکوف انسان کو ہم بٹھال کے اگر دکھائیں گے تو لوگ ہنسیں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے آن کے چیٹ پر کس طریقے کی یہ بات کر رہا ہے کس طریقے کی یہ ٹوٹر اسپیس پر بول رہا ہے اگنی ویر کے بارے میں اور اس کے علاوہ ایسے ایسی بیوکوفی بھاری باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ یہ اور اس طریقے کی بیوکوفی بھاری باتیں انڈین مسلمان سنیں گے تو وہ صحیح سمجھیں گے کیونکہ وہ بھی آپ کو ہی بتا رہے ہیں کہ اس سب سے ماحول ان کا سینگ کیسا ہے ان کے دماغ کا اور اجیر ڈوال کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ اجیر ڈوال ایکسپین کر رہے ہیں کس طریقے سے اگنی بھی جو یو جنا ہے وہ کتنی اور کس طریقے سے جو نئے وارفیر سسٹم ہے اس کو ہمیں ایڈاپٹ کرنا ہوگا پہلے یہ پورا دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹوپک پہ ڈیڈیو بڑا ہے اگر آپ سننا چاہیں ابھی تک سنیں گے نہیں تو پیس میسیج تو دی یوٹھ ہے یہ میسیج بڑا کلیر ہونا چاہیے کہ سینہ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ کیول پیسے کے لئے نہیں جاتے ہیں وہ ایک ززبے کے ساتھ جاتے ہیں ان میں دیش پریم ہوتا ہے ان کے اندر میں راشتری کی بھکتی ہوتی ہے ان کے اندر میں یون کی شکتی ہوتی ہے وہ اس کو انویسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اور سوچتے ہیں ہم دیش کے لئے کیا کر سکیں اگر وہ بھاونہ نہیں ہے تو آپ اس کیریئر کے لئے نہیں بنیں اس میں کیول ہم انہیں یوٹھ کو چاہتے ہیں آپ کی ٹریننگ کتنی ہے آپ کی فیزیکل فٹنس کتنی ہے یہ آوشک ہے لیکن اس سے بھی جیادہ آوشک ہے کہ آپ کی مانسکتہ کیا ہے تو اگر کوئی بھی یوتھ اگنیویر بننا چاہتا ہے اور میرا سارے یوتھ کوئی دش کے اس سے یہολہ ہے میرا میچے یہ ساتھ ہے مجھے ہوگا حقا بے 언니 بے ٹرین ایسی ہیں حقا بے ٹرین اگنیویر سوامی بیوکانند کہتے تھے پرانا دھر میں کہتا تھا کہ ناستک وہ ہے جو اسور پر وشواش نہیں کرتا نیا دھر میں کہتا ہے کہ ناستک وہ ہے جو سوائم پر وشواش نہیں کرتا اگر آپ کو اپنے اوپر وشواش ہے تو آپ کی فیزیکل فٹنس آپ کی منٹل فٹنس آپ کی تریننگ آپ کی رسوہ اور آپ کی آئیو کو دیکھتے بھی ہے آپ کے لیے ساری دنیا پڑھ لیے ملائیں ان کو بیسک ملٹری ٹریننگ دیں اور واپس لے جائیں ایک ریزن یہ ہے ان کا دوسرا ریزن یہ ہے کہ جو اس وقت یہ پینک کر رہے ہیں لاکھ ڈیر لاکھ تو فوراں انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں بیکوز وہ نو کہ اس وقت انہوں نے ایک میجر ایڈونچر کرنا ہے پاکستان آرمی کے پاکستان کے خلاف اور اس کے لیے اپنی ریگلر آرمی کو تباہ کروانے کے بجائے یہ کینن فرڈر یوز کرنا چاہتے ہیں یہ کچھ ایسے وہ اس قسم کے انٹرین قسم کی انفنٹری من کا مسکم جو رائیسل فائر کر سکے جو انفنٹری کا کام کر سکے جس کو آگے دھکیل سکیں یہ فرنٹ لائنز پر مرنے کے لیے تاکہ پاکستان آرمی کا جو پہلا جوابی کاؤنٹر اٹیک ہے یا فرسڈیفنس لائن ہے اس کو ٹکرانے کے لیے ان کے پاس یہ یوزلس ڈسپوزبل ٹویلٹ پیپرز ہو بہت سارے تاکہ ریگلر آرمی کو یہ بچا سکیں ان کو صرف یہ چھ مہینے کی ٹریننگ دیں گے ان کے ملیٹری ٹریننگ فسیلٹیز کے اندر پورے انڈیا میں ہزار سینکڑوں کی تعداد میں ان کو چھ مہینے ٹریننگ کے بعد ایک سترہ سال کا بچہ وہ بھیج دیا جائے گا یونٹ کے ساتھ اٹیش اور جب یہ سارے گینگز آرمی میں ہوں گے تو ان کو ڈپلائی کیے جائے گا خطرناک مشنز کے لیے چاہے وہ پیٹرولنگ ہو چاہے وہ آرمی سے ٹکرا نہ ہو چاہے مائن کلیرنگ کے ایریز ہو چاہے ہائی رسپوسٹ ہو تو انڈیا آرمی اپنے ریزروز اور ریسورسز کو بچا کر ان کو ڈپلائی کرے گی ختم کرنے کے لیے آپ نے جرمنی میں بھی دیکھا تھا کہ جرمن آرمی ختم ہو گئی تو انہوں نے کیجٹ کالج کے بچے اور سکولوں کے بچے ڈپلائی کرنا شروع کر دیئے تھے تو یہ ریورس جا رہے ہیں ایک سی یوکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر جگہ سے والنٹیر جمع کرنے شروع کر دی ہیں رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے تو انڈینز نے یوکرین کی جنگ سے بہت کچھ سیکھا انہوں نے رشن ایکوپنٹ کی پرفارمنس دیکھی ہے انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ رشن ایکوپنٹ کیسے مار کھاتا ہے کون کون سے ویپنز ہیں جو رشن ایکوپنٹ کو تباہ کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا کا ایکٹی پرسنٹ ایکوپنٹ رشن ہے انہوں نے اپنے ایکوپنٹ کو موڈیفائی کرنا شروع کیا ہے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا شروع کرنا شروع کیا ہے ملٹری سٹرٹیگی کو رشیا کی کیمپین کو دیکھ کر اور یوکرین کے ڈیفینسز کو دیکھ کر انہوں نے یہ سیکھنا شروع کیا ہے کہ کس طریقے سے اپنی ریگولر آرمی اگر ڈسٹروائی ہو جائے یا تباہ ہو جائے اس کو کیسے کنزرف کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا یوکرین میں پوری دنیا سے وولنٹیئرز بلائے انہوں نے جن کو برسنریز کہتے ہیں بیسکلی تو یہ جو سترہ سے ایک کس سال کے لڑکے ہیں اور ظاہر ہے جو انڈیا میں اس وقت فساد بھوٹ پڑا وہ کیوں کوسچن ایس جب ان کو نوکری مل رہی ہے فوج میں آپ انڈٹ کر رہے ہیں تو یہی آر ایس ایس کے لوگ پورے انڈیا میں آگ کیوں لگا رہے ہیں یہ آگ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم لوگوں کو فوج میں ریگولر کمیشن ملے گا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اب ان کو پتہ لگا کہ ان کو سترہ سال کی عمر میں لیا جائے گا اور اکیس سال کی عمر میں ان کو واپس بھی دیا جائے گا اب جتنے مردی وہ آر ایس ایس کے نظری آتی ہوں نوکری تو سب نے کرنی ہے پیسہ سب نے کمانا ہے اب وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں اکیس سال کی عمر میں جابلیس ہو کے دوبارہ مارکٹ میں آ جاؤں گا تو مجھ سے شادی کون کرے گا میرا رشتہ کیسے اب اکیس سال کے لڑکا کیا ہوتا ہے وہ کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اس کے پاس کوئی اور سکل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ گولی چلا سکتا تو وہ پھر مارکٹ میں آ کے کیا کرے گا یا گنڈا گردی کرے گا قتل اہام کرے گا جو کہ احسن اوبجیکٹیف تھا ان کا ان کا مقصد اپنی قوم کی ویلفیر کرنا تو نہیں تھا ان کا مقصد ہم ملٹنٹ بنا کے چھوڑیں گے جو ہمارے نظریاتی کارڈرے ہیں جو پھر بعد میں مسلمانوں کے خلاف فساد میں جس طرح گجرات رائٹس ہوئیں کیونکہ اب اگلا پلان ان کا یہ ہے کہ یوگی امرنات پرائم منسٹر بنے گا اور یوگی امرنات کے پرائم منسٹر بننے کے بعد یہ تین کام کریں گے ایک انڈیا میں جنوسائٹ کا آغاز ہوگا پراپر اس وقت تک ان کے یگنی ویر تیار ہو جائیں گے دوسرا پاکستان کے خلاف یہ جنگ شروع کریں گے اور تیسرا یہ کشمیر کے اندر تباہی مچا دیں گے یہ تین ایکسس ہیں جس پر انہوں نے کام کرنا ہے جس کے لیے ان کو مزید لاکھ ٹیڑھ لاکھ مسلح مرسنریز چاہیں ہیں جن کو یہ اگنی ویر کا نام دے رہے ہیں اگنی ویر کا مطلب ہے وہ جو آگ کے رستے پر چلتا ہے یعنی اس کی زیادہ بہتر ڈیفنیشن یہ ہے وہ جو پاکستانی مشین گن کے رستے پر چلتا ہے جو پاکستانی آرپی جیز اور ٹینکوں کے رستے پر چلے گا یعنی ہمارے گولیں کھائے گا وہ ہوگا اگنی ویر ان کا وہ ان کا اگنی ویر ہے کہ جس کو ہم اپنی مشین گنوں سے پہلے گھرائیں گے پہلے مارک اس کے ہم باربیکیو کریں گے یہ اگنی ویر ہے تو آگ کے رستے پر چلنے والا جی نویر جی نویر مائک ہے آپ جی سر اس کے اندر آپ نے جو کلیر کیے اس سے ہمیں اور ہمارے جو لسنرزین کو یہ چیز کلیر ہوتی ہے کہ ایک تو most important thing within this is the timeline کیا اس سے یہ مطلب ہے کہ یہ جو چار سال کی انہوں نے ٹائم لائنگ دی ہے اگنی ویر کی that means whatever adventures they need to do against the Indian Muslims and against Pakistan یہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ four year کی bracket دی ہے کہ یہ اس کے اندر کرنے اثر ایک تو یہ question ہے second question سر انہوں نے اس چیز کو relate کیا ان کی آرمی نے کہ یہ اگنی ویز جو ہیں یہ جیسے کوریا کے اندر service ہے اور secondly not surprisingly اسرائیل کے اندر جو چار سال کی service ہے کہ ہم اس کو match کر رہے ہیں تو کوریا تو continuous war کے ساتھ ہے North Korea کے ساتھ اس کو territorial threat ہے اور ہر وقت یہ رہتا ہے اسرائیل کی جو model ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ فلسطین اور گازہ وہ اپنا ملک لینے کے لیے انہوں نے ان کو ناک میں دم کیا ہوئے ہیں تو اس کے اندر یہی چیز clear ہوتی ہے کہ the only thing they are planning is against پاکستان کیونکہ last 75 years سے ان کی کوئی چائنہ کے ساتھ تو 62 میں جب سے ان کو مار پڑی ہے ان کے کوئی چائنہ کے ساتھ تو کوئی ان کی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی چائنہ اور دوسرا یہ کہ چائنہ کی cities ان کے border area سے بہت دور ہیں تو یہ دو questions ہیں ایک تو یہ کہ یہ اگنی ویرز جو ہیں ان کی deployment جو ہے یہ کہاں یہ چاہ رہے ہیں اور will they will use inside انڈیا اور second یہ کے یہ time frame دیکھیں جو اگنی ویرز کی جو first wave ہے جو پہلا یہ تقریباً کہہ رہے ہیں کہ پہلا بیچ ہم ایک لاکھ کے قریب تیار کریں گے یہ تو پاکستان کے خلاف ہوگا کیونکہ یہ اچانک ایک لاکھ فوج کی ایکسٹرا ضرورت ان کو کیوں پڑ گئی یہ بہت highly specialized اور skilled technicians تو نہیں ہوں گے ظاہرے چھے مہینے کی training میں کیا بن سکتے ہیں اس کے بعد units ان کو کیا سکھائیں گی یہ infantrymen بن سکتے ہیں riflemen بن سکتے ہیں یہ rocket launchers fire کر سکتے ہیں machine gunیں چلا سکتے ہیں تو basically ایک لاکھ infantry add کر رہے ہیں یعنی practically یہ سمجھئے کہ دو cores almost تقریباً سات آٹھ division infantry کی raise کر لیں گے جو اپنی regular army کے ساتھ mix کر کے اس کی تعداد اتنی ہوگی کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک momentum build کر سکیں گے یہ short term میں تو یہی ہیں جو پہلی induction ہو رہی ہے لیکن جو پورا plan ہے ان کا وہ یہی ہے کہ ان کو ہم اپنے لوگوں کو چار چار سال کی کیونکہ چار سال نہیں ہے ہر چھے مہینے کے بعد induction ہوگی ہر چھے مہینے کے بعد یہ induction بلکہ induction constant ہی ہے practically کہ جو آئے گا رہتا جائے گا اور training لے کے فوج میں جاتا جائے گا اور جو پہلے والے چار سال پورے کرتے جائیں گے وہ واپس society میں ان کو release کرتے جائیں گے so the plan is کہ جو next lot ہے جو وہ تو millions میں تیار کرنے ہیں ایک کروڑ کے قریب ان کا objective ہے کہ ہم ایک کروڑ RSS کے militants کو ہم train کریں گے کہ جو جنگ کی تربیت لے کے واپس society میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد یہ آنے والے وقتوں میں کام آئیں گے مسلمانوں کو زبا کرنے کے لیے so that is a long term plan لیکن جو ان کا original plan تھا پاکستان کے خلاف وہ مودی کے دور میں ہی تھا دوہزار چوبیس کی election سے پہلے مگر جو کچھ میں نے کہا جس طرح اللہ تعالی کا scheme کرتا رہا ہے کہ ان کو بالا کوٹ کے واقعے کے بعد ان کو بڑی دنیا میں زلط اور اسوائی اٹھانی پڑی ان کے جہاز گر گئے مودی نے اس وقت کہا تھا کہ اگر ہم آگ پر رافیل ہوتے تو ایسی ہمیں زلط نہ اٹھانی پڑتی تو پچھلے ڈھائی سال میں انہوں نے massive modernization program شروع کیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ weaponize کرنے والا ملک اس وقت انڈیا ہے انہوں نے aircraft carrier سے لے کے رافیل سے لے کے ریس 400 اس 400 سے لے کے دنیا کا اور پھر inductions دنیا کا ہر weapon system loitering ammunition ڈرونز ڈرون سوامز ہائی ٹیکنالوجی سیٹلائٹس انہوں نے کیا کچھ نہیں ڈیپلائی کیا اس وقت اور سب کا سب conventional ہے nothing is nuclear یہ ایک بہت بڑی conventional جنگ کی تیاری کر رہے ہیں جو پاکستان میں خرافات ہے لوگوں کے دماغ خراب ہے کہ nuclear rage میں conventional جنگ نہیں ہو سکتی آپ کو یکرین میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ conventional جنگ ہو رہی ہے ابھی تک کوئی nuclear weapon نے use نہیں ہوا اور انڈیا بھی یہی پلان کر رہا ہے کہ nuclear umbrella کے نیچے رہتے ہوئے conventional war میں پاکستان کو اتنا قبضہ کر لے پاکستان پہ جس طرح روس نے یکرین پہ کر لیا ایک بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لے تاکہ پاکستان اس کے بعد نگوشیٹ کرنے کے لیے گھٹوں پہ آ جاتا ہے علاقہ چھڑانے کے لیے اور بہت ہی ظلطہ میں اس شرائط پہ پاکستان کو شکست تسلیم کرنی پڑے تو یہ ان کا پلان ہے لیکن مودی کے دور میں ان کو اللہ تعالیٰ ظلیل کرتا رہا ہے جیسے کہا weapon روات مر گیا ان کی deployment پوری نہیں ہوئی so now the next phase is کہ یوگی کے آنے کے بعد یہ launch کریں گے یوگی نے دوہزار چوبیس میں آ جانا ہے یہ دوہزار بائیس کا ہم تقریباً middle پہ ہیں so we are talking about ڈیڑھ پونے دو سال maximum لیکن دوسری جانے وہ ایک کیس جو ان کو support کر رہی ہے جو ان کو بیچین کر رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر حالات پڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر economic collapse آ رہا ہے political energy ہے قوم فوج کے خلاف ہو گئی ہے پہلی دفعہ یعنی پہلی دفعہ ہوا ہے یہ پچھلے 1971 کے بعد جس طرح مشرقی پاکستان میں جو local population کو فوج کے خلاف بھڑکا دیا گیا تھا سچ اور جھوٹ بول کے اسی طرح پاکستان کے اندر ایک بہت massive campaign build ہو رہی ہے فوج کے خلاف جس میں 90% جھوٹ ہے تو 10% شکایتیں جنون ہوں گی لیکن اس کی بنیاد پر پوری پاک فوج کو زلیل کیا جا رہا ہے تو جب یہ environment بن گئی جب بلوچستان liberation army کی insurgency اس وقت totally out of control ہو رہی ہے تی ٹی پی کے ساتھ ایک ایٹمی طاقت گھٹنے پہ جھکے تی ٹی پی سے negotiate کر رہی یہ اتنی زلط میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمیں نہ دیکھنی پڑے گی کہ جب Americans کے نکلنے کے بعد افغان طالبان سے ہم engage کرتے ان کو recognize کرتے اور ان کے ساتھ مل کر ٹی ٹی پی کو ختم کرتے instead ہم نے افغان طالبان کو زامن بنایا اور ان سے کہا کہ یہ آپ ٹی ٹی پی سے ہمارے مذاکرات کروا دیں مطلب توبہ استغفار what a disgusting shameful thing that we are doing جب یہ حالت ہے ریاست کی تو اس میں Indians کو mouth watering opportunity نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر وہ ابھی invasion کر دیں چاہے وہ خود تیار ہوں یا نہ ہوں پاکستان ابھی literally گھٹنوں پہ آیا ہوا ہے روز بات ہوتی ہے default کر جائے گا پیسے ختم ہیں بینک سیلسی نہیں کھول رہا ہے ایڈ بینک کے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے اندر غدار اس وقت ریاست میں غدار قابض ہیں ایسے موقع پر اس سے زیادہ بہتر بوقع انڈیا کو ملے گا نہیں تو اس وقت وہاں debate ہو رہی ہے کہ کیا ہم یوگی کے آنے کا انتظار کریں اور اپنی deployment مکمل کر لیں اور ایک first lot لاکھ ڈیڑھ لاک یہ جو ہم نے اگنی ویر تیار کرنے ہم ان کو کامل کر لیں اپنے ساتھ یا opportunity دیکھ کر we should just move in now تو anything can happen پاکستانیوں کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ آج سے لے کر اگلے دو سال تک درمیان میں کسی بھی وقت بھارت رول ان کرے گا اور پاکستان کے اندر جس خسم کا collapse ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ انڈین policy کس طرح adjust ہوتی ہے اگر یہ پاکستان کے اندر دہشتگردی civil war انارکی political انارکی سری لنکا type situation create کرنے میں کامیاب ہو گئے تو شاید یہ اگلے تین چار مہینے میں رول ان کر جائیں منسون سے پہلے یا منسون کے بعد جی نویر جی سر انہوں نے اسی لیے جیسے آپ نے بولا کہ disposable انہوں نے cannon pudders بنائے ہیں یا دنی ویر اسی لیے یہ میرے خیال میں شاید ان کو pensions اور یہ چیزیں پرمنیٹ والی نہیں دے رہے کہ ان کو پتا ہے کہ جب ہم نے ان کو پچھ کرنا ہے فارورد پوزیشن کے اوپر سپیشلی پاکستان کے اوپر تو انہوں کو اصل میں ہی انہوں نے اگنی ویر بن جانا ہے آپ کے گولوں میں تو ان کے ہم لائیبیلیٹی لیمٹیڈ لائیبیلیٹی کے اوپر ان کو ہم انڈکٹ کرتے ہیں تو ایک چیز یہ اور دوسری سر یہ کہ مجھے یہی میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے but I will need ری کنفرمیشن کہ ان کی جو ابھی پرائیمری ڈیپلائیمنٹ ہے وہ بیسکلی پاکستان کے بارڈرز کے اوپر یہ ان کو ڈیپلائی کریں گے جی ہنڈرٹ پرسینٹ ان کا انیشل پلان یہ ہے کہ اگلے چھے ماہ کے اندر یہ تقریباً پچاس ہزار کے قریب انڈکٹ کریں گے اور اس کے بعد نیکس ویدن ایئر ایک لاکھ کے قریب یعنی اور وہ ہنڈرٹ پرسینٹ ڈیپلائیمنٹ یہ پاکستان کے خلاف ہے وہ جو آنے والے وقتوں میں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے زیادہ ہمیں ٹویٹر اسپیس پر بات کر رہے تھے کس طریقے سے اگنی ویر جو ہے وہ پرابلم کریٹ کریں گے پاکستان کو حالانکہ اس اسپیس کا لگ بھگ ٹائم دو بھنتے سے زیادہ تھا لیکن میں نے اتنا اسپیس تو عبیس بھی مجھے ڈالنا نہیں تھا سب باتیں کی اس بندے نے اس کے بعد بیچ میں کچھ ہی اگنی ویر کے بارے میں بات کر رہا تھا یوگی امرنات بول رہا تھا تو آپ اس سے اس کی نولج کا آئیڈیا لگا سکتے ہو کتنا بڑا یہ گیانی ہے وہ کس طریقے کی یہ باتیں کرتا ہے اب آبیسلی یہ لوگ تو ایسی بات کریں گے مسلم جینرل سائیڈ یہ وہ فلانا ٹھکانا گجوائے ہند گجوائے ہند کا کیڑا پاکستان میں چار پانچ لوگوں کو بہت زیادہ کارتا ہے اوریا مکمول جانوں گیا جو میڈیا پہ ہیں حالانکہ کارتا ہوں بہت سارے لوگوں کو لیکن جو میڈیا پہ ہیں جن کو میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں اور پبلک جانتی ہیں زیدہامید ہے اور بہت سارے اجائے انکر ہیں جن کو بھی گجوائے ہند بس یہ وہ اس طریقے کی وہ باتیں کرتے ہیں اب اگنی ویر یوز آپ سمجھ گئے ہوگے حضرت ڈوبال اگنی ویر یوز اور اگنی ویر یوز سے کس طریقے سے یوز کو پائدہ ہوگا اور اس میں ایک چیز اور کی گئی ہے جو کوویڈ کے کارن دو سال برباد ہوئے تھے تو وہ دو سال کا ایکسٹینشن کر دیا ہے اس یوزن کے انترکر جو کی کافی اچھی بات ہے اب لوگ کہیں گے کہ اگنی ویر یوز میں یہ ڈیس ایڈوانٹیج ہے وہ ڈیس ایڈوانٹیج ہے بھارت میں آپ کو بھی پتا ہے کی کتنی زیادہ آبادی ہے اور اتنی زیادہ آبادی میں سے اتنے لوگ تو رہیں گے جو بہت زیادہ سیٹسپائے رہیں گے جتنے بھی مطلب لوگ ملیں گے میں نے ایک بندے کو دیکھا میرا کافی قریبی ہے سکول فرینڈ ہے آرمی کے اس نے بقاعدہ ٹریننگ کرنے کی سب کچھ کیا چھ مہینے جوب کی اور چھ مہینے بعد بھاگ کر آگیا گھر کہتا میں یہ جوب کریں نہیں سکتا ہوں مطلب سٹارٹنگ میں تو بہت کہتا تھا کہ میں آرمی کے لئے بنا ہوں یہ ہوں وہ ہوں پھلا نہ ہوں ٹکانہ ہوں لیکن بعد میں اس کو ریلائز ہو کہ وہ آرمی کے لئے نہیں بنایا وہ جوب چھوڑ کر آگیا باپس آرمی نے اس پر اتنا زیادہ انیویسٹ کیا تھا اس کو ٹرین کرنے کے لئے اور اس نے ٹریننگ میں بھی کافی اچھی پرپومنس دی تھی اس کو کئی بار تو اوارڈ بغیرہ بھی ملے لیکن لاسٹ میں ایسا نکلے کہ وہ آ گیا اور گھر کا کام کرنے لگا گھر میں جو آپ سمجھ جاؤ جو ملدہ بجنس ہے وہ کرنے لگا تو اس طریقے کا سین ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں رہتا کہ ان کو کیا کرنا ہے لائک میں کیا بننا ہے لوگ تو چلے جاتے ہیں کہ چلو یار آرمی تو چلے جائیں گے ایسا رہتا ہے بہت ساری لوگوں کے ساتھ تو آگنی بھی یوزنا آپ کو یہ چارٹ سال میں یہ سمجھ نہیں کہا تو دیفنیٹلی آپ کو ایک میرے ساتھ سکرٹ بتا دے گی کہ آپ آرمی کے لیے فیوچر میں پرفیکٹ ہو یا نہیں اوکے یہ چیز تو بتا دے گی آپ کو اور آج کل جوپ اتنی آسانی سے تو ملنے والی ہے نہیں اور انجننگ کر لو یا کچھ بھی کر لو اس کے بعد یہ کنفرم ہے نہیں کہ آپ کو جوپ ملے گی تو دیفنیٹلی اگر آپ تئیس سال تک اگنی ویڈیوچنہ سے اس میں سیلیکٹ ہوتے ہیں اوپیسلی پہنے تو سیلیکٹ ہونا پڑے گا اگزام دینا پڑے گا سیلیکٹ ہوتے ہیں تو اب دیس پچھے سلاکھ کوئی کما لیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا پرپورمنس اس ایڈیا اس کرائیٹئریا کو کراس کرتے ہیں جس کے مطابق آپ کو آنگے جوپ میں کنٹینیو بنے رہنا کا موقع ملے گا تو پھر اچھی بات ہے کرو اس سماعہ کو یہ بھی ریلائز ہو جائے گا کہ آپ اس چیز میں فیوچر میں آپ جا سکتے ہو نہیں بلیش یار لو سبسکرائب کریے اگر آپ